باب نو غرص پہلے اہد میں بھی عبادت کے حکام تھے اور ایسا مقدس جو دونوی تھا یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں اور دوسرے پردہ کے پیشے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سونے سے مڑھا ہوا اہد کا صندوق تھا اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا حارون کا آسا اور اہد کی تختیاں تھیں اور اس کے اوپر جلال کے قروبی تھے جو کفارگاہ پر سائے کرتے تھے ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں جب یہ چیزیں اس طرح بن چکیں تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں مگر دوسرے میں صرف سردار کاہنی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چک کے واسطے گدرانتا ہے اس سے روح القص کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لئے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ صرف کھانے پینے اور ہر طرح طرح کے غسلوں کو بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل ترخیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بشڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راک ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو آزلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں اور اسی سبب سے وہ نئے اہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے اہد کے وقت کے قصوروں کے معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق عبدی میراز کو حاصل کریں کیونکہ جہاں وسیعت ہے وہاں وسیعت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے اس لیے کہ وسیعت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے اور جب تک وسیعت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرہ نہیں ہوتا اسی لیے پہلا اہد بھی بغیر خون کے نہیں بادہ گیا چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بشڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفہ کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا اور کہا کہ یہ اس اہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہمارے خاطر حاضر ہو یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دوک اٹھانا ضرور ہوتا مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹاوے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے اسی طرح مسئی بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں موسیقی